بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم امید ہے انشاءاللہ العزیز اب سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریہ سے مزے میں اور یہاں پہ کر رہے ہیں ہم ڈینر آج میں نے ٹین ایج بچوں سے بلکہ ٹین ایجر سے زیادہ ان کے پیرنٹ سے بات کرنی ہے اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میرے صاد بنے رہیے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں یہ تو ہو رہا ہے جس سمپلی ڈینر ڈینر تو ہوتا رہے گا اس میں جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ اپنے غور سے سننے اور سمجھنی ہے اگر ہم والدین اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آتے ہی نہیں ہیں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم والدین ہیں والدین ہونا جہاں ایک خوشی کی بات ہے جہاں انسان کی تکمیل کی بات ہے جہاں ایک اللہ تعالی کی بلیسنگ ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالی ہمیں والدین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ فرائز کچھ ذمہ داریاں بھی آئد ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہ بس ہم والدین بن گئے ہیں اور لڈو بانٹ کے بیٹھ گئے ہیں بچوں کو روٹی کھلا دی ان کے یونیفورم پہنا دیئے ان کی فیسیں بھر دیئے اور ان کو سکول بھیجتے بس یہ ہمارے ذمہ داری ختم کیونکہ ہم نے تو ان کو کھلا دیا پلا دیا پہنا دیا اور بڑے بڑے سکولوں میں ڈال دیا ہمارے ذمہ داری ختم ایسا نہیں ہے ہر اگلے دن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر اگلے دن کے ساتھ ہر نئے دن کے ساتھ ہمارے ذمہ داریوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے ہم اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرتے 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 بل آخر قبر میں چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی والدین ہو اور اس کی ذمہ داریاں کبھی پوری ہو جائیں اور پھر اسے کچھ بھی نہ کرنا پڑے ایسا نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو آپ بہت بڑی خلطی پر ہیں بچے جوان ہو گئے ہیں بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی موزور جوان ہے یعنی تین ایچ جو ہوتی ہے اس میں ان کی جبلت ہوتی ہے جبلت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فطری جذبہ ہوتا ہے انسان کی بلٹ میں ہوتا ہے کہ اسے خود نمائی پسند ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پرومننٹ ہوں وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے پسند ہے مجھے وہ ملے وہ بچے یہی چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم سارا کچھ جانتے ہیں والدین کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے یا اسادزہ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا حالانکہ اگر اسادزہ اکرام اور والدین اگر کی نائز کے ساتھ بصیرت کے ساتھ بصیرت کی نظر سمجھ بصیرت کی نظر اگر آپ definition نہیں جانتے چلے اچھا کسی وقت میں پھر کریں گے اگر وہ بصیرت والے ہیں تو وہ بہت جلدی بچوں کو بھاپ لیتے ہیں ضرور ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پروف لگے وہ بچوں کی نظروں سے بچوں کے چلنے پھڑنے سے بچوں کی ایکٹیوٹی سے ہر چیز سے وہ اس بات کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں میرا جونکہ profession ایسا ہے میں تو ہزاروں بچوں کو دیکھتی ہوں ڈیلی دیکھتی ہوں اپنی لائف روٹین میں دیکھتی ہوں ان کے کام دیکھتی ہوں اور مجھے اکثر روبی کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے جب کسی بچی میں کچھ ایسی ویسی بات نظر آتی وہ مجھے کہتی ہے رفت اب تمہارا کام شروع ہو گیا اس کی کانچھانٹ کرنی ہے تو جو تراش خراش ہے نا بچوں کی وہ ہوتے ہیں دیکھیں اگر خدرو جھاڑیاں بھی ہیں نا ان کو بھی اگر آپ اس کی کانچھانٹ نہیں کریں گے وہ ایک جنگل کی صورت اختیار کر لیں گے انسان تو پھر اشرف المخلوق ہے یہاں پہ بچوں کو بے شک یہ چیز بہت بری لگتی ہے لیکن بیئنگ پیرنٹس آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا اب یہ آپ کی ذہانت پر یہ آپ کی اکلمندی پر منحصر ہے کہ آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں ماہرانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پتا بھی نہ چلے کہ اس کی تراش خراش ہو رہی ہے اور تراش خراش ہوتی بھی رہے کانچھانٹ ہوتی بھی رہے اس کے پر جہاں ضرورت نہیں ہے غیر ضروری جگہوں پر اگر وہ وڑان پھڑ رہے ہیں تو ان کے پر جو ہیں وہ تراشے جائیں لیکن بچوں کو پتا بھی نہ چلے اور والدین یہ کام کرتے ہیں یہ تو بہت ہی تجربہ کار اور ماہر والدین کا کام ہوتا ہے اور یہ اسی وقت میں وہ کر پائیں گے جب وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے اگر بچے ان کی ٹائم کے لیے ہی ترس رہے ہیں والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے وہ کیا کر کے آتے ہیں نہیں سنتے وہ کیا چاہتا ہے تو والدین نہیں چاہتے تو پھر ایسا نہیں ہونے والا بچے پیدا کر کے پہلے میں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ بچے پیدا کر کے ان کو روٹی کھلا کے یونی فوم پہنا کے فیسیں ادا کر کے کتابوں کا بوجھ ان کے کندوں پہ لاد کے سکول بھیج کے آپ کے قطعی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی پل پل میں بچوں کے ساتھ جوڑے رہنا بہت ضروری ہے اور یہ جاننا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش کیا ہے وہ کس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کون سی چیز ان کو اچھی لگ رہی ہے نماز میں ان کا دل لگ رہا ہے قرآن میں ان کا دل لگ رہا ہے ان کی محفل کیسی ہے ان کی دوست کیسے ہیں ان دوستوں کے والدین کیسے ہیں میں تو یہاں تک دیکھنا چاہتی ہوتی ہوں کہ وہ فیملی کیسی ہے کیسے لوگ ہیں جہاں ہمارے بچے اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں بے شک تقدیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ہیں تقدیروں کا مالک تو وہی ہے لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا نیک نصیب کرے اگر سب کچھ تربیت پہ ہی ہوتا تو حضرت نوہ علیہ السلام کا بیٹا کبھی غرق نہیں ہوتا لیکن اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کرنے کا حکم دیا ہے اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا ہے اور ہمیں کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی ہیں کچھ ہمارے فرائز ہیں کچھ ہمارے حقوق ہیں یہاں علمیاں یہ ہے کہ حق تو ہر کوئی جانتا ہے بچے بھی حق جانتے ہیں والدین بھی حق جانتے ہیں والدین بھی بعد بات میں بچوں کو یہی تانہ دیتے ہیں ہم آپ کے والدین ہیں ہمارے پیرنٹ علیہ آپ کی جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے پیرنٹ علیہ جنت ہے بھئی وہ ان کو کیسے پتا چلے گا ان کو کبھی بتایا ہی نہیں ہے ان کے سامنے کبھی وہ کام کیے ہی نہیں ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ ماں کے خدمت کرنے سے ماں کی فرما برداری سے ماں کے پیرنٹو لے والی جنت ملے گی اور باپ کا عدب کرنے سے باپ کے آگے افنا کرنے سے جنت کا دروازہ کھلے گا ایسا کر کے ان کو دکھائیں گے تب ہی وہ جانیں گے نا سب سے پہلے تو ایسا کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ سب باتیں تو پہلے بھی میں کرتی رہتی ہوں آج جو بات سب سے اہم میں کرنا چاہ رہی ہیں جب ہمارے بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں کسی بھی والدین کے بچے جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ اپنی ایکسٹر ایکٹیوٹیز کو چھوڑ کے اپنے بچوں کے بہت قریب ہو جائیں ان کے وہ دوست بن جائیں جن سے وہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی تمام تر باتیں تمام تر کہانیاں تمام تر جوگز تمام تر باتیں کو شیئر کریں جو کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے سم ٹائم مجھ سے بھی نہیں ایسا ہوتا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں یہ ضروری ہے اس سے ہمیں بچوں کے ایکٹیوٹیز کا اندازہ رہے گا اس سے ہمیں پتا چلے گا کہاں وہ کیا کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جان جائیں کہ آپ کے بچے کے دل میں کس چیز کو لینے کی خواہش ہے آپ کا بچہ کہاں جانا چاہتا ہے آپ کے بچے کو کون سا کپڑا پسند ہے کون سا جوتا کون سا ٹوائے کس جگہ پہ کھانا پسند ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ضرور دیں بے شک اپنی کسی اور خواہش کو کٹ دیں اپنے کپڑے نہ لیں اپنا جوتا نہ لیں آپ والدین ہیں جب آپ رتبے بڑے بڑے مانگتے ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داریاں بھی بڑی بڑی پوری کرنے پڑیں گی جب آپ یہ چاہتے ہیں ماں یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے والی جنت جو ہے وہ بچے کو ملے تو پھر آپ کو اس کے لئے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی ایسا نہیں ہے کہ بس پیدا کر کے چھوڑ دیو اور آپ کو جنت مل گئی نا ایسا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے جو بات میں نے محسوس کی ہے بچوں کو کبھی اس طرح سے نگلیکٹ نہ کریں بچوں کے خواہشوں کو کبھی ایسا دھورا نہ چھوڑیں ان کو اس وقت سرزنش نہ کریں جب ان کے دل میں کسی چیز کو لینے کے خواہش ہو کہ ان کے دل میں یہ پیدا ہو جائے بات کہ یہ تو پوری نہیں کرتے ہم کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے ہیں آج کی نوجوان نسل میں یونیورسٹی لیول پر جا کے اگر آپ دیکھیں آپ جائزہ لیں آپ کے رانگ ٹکڑے ہو جائیں گے وہ والدین جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے بھیجائے وہ وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں کوشش کریں ہاں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو بھی پیارچے بچوں کے پاس بچے مان جاتے ہیں لیکن ان کو پیار محبت اور شیلٹر چاہیے ہوتا ہے وہ سب باتیں سنیں ان سے جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ مسائل ہیں ان کو سنیں ان کو ڈانٹیں مت یہ مت کہیں کہ تمہاری غلطی ہوگی تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے اس سے بچوں کو کانفیڈنس ختم ہوتا ہے کوشش کریں کہ بچوں کی وہ ساری معصوم معصوم خواہشیں باتیں خوشی سے پوری کریں تاکہ وہ پیار محبت سے والدین کے قریب آئیں نہ کہ وہ والدین سے دور ہو کر دوسری محفلوں کا شکار ہو کر کہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً تباہی ان کی منتظر ہے اور بچوں کا تباہ ہو جانا والدین کے تباہ ہو جانے سے کم نہیں ہے بلکہ والدین بھی ساتھ ہی برباد ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو رب ارحم ہما کا مربع یعنی صغیرہ